بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے میں اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے بعد تاریخ نوٹ کر لیجئے اس کے بعد کم از کم پندرہ بیس چینل کے اوپر آپ اس ویڈیو کوپی ہوتا ہوا دیکھ لیں گے الحمدللہ اگر آپ نے فریش ویڈیو دیکھ رہی ہو تو آپ اس چینل پر آ جائے کریں کوپی ورجن دیکھنا ہو تو آپ اس کے بعد تاریخ نوٹ کر لیجئے گا میرے پاس جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سترہ تاریخ ہے آپ کے پاس شاید یہ ویڈیو کل آ جائے پرابلی اٹھارہ کو آ جائے اونس کو آ جائے لیکن سترہ کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہاں پر گوڈ نیوز یہ ہے گرم گرم خبر یہ ہے کہ کینیڈا نے نومیڈ ویزا شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے میں سمجھاؤں گا نومیڈ کیا ہوتا ہے اور نومیڈ کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور کینیڈا میں آپ کیسے جاؤ گے اور نومیڈ آدمی کو باتشاہ کیوں بولتا ہوں اور سب سے بڑی بات کہ میں اس لیے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں اس فیملی کا حصہ ہوں جس کو آپ نومیڈ کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں اور یہ جو میں نومیڈ کا حصہ ہوں because of google google company جو ہے میں google کی وجہ سے نومیڈ کے اندر آتا ہوں تو آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں اور میں آپ کو اس فینل پر رہیے گا میں کوشش کروں کہ پاکستان کے اندر کروڑوں لوگ جو ہے کم از کم کم از کم اگر 22 کروڑ کے عبادی ہے میں کوشش کروں کہ کم از کم 5 کروڑ تو نومیڈ کے اندر آ جائیں جو لوگ کوشش کر سکتے ہیں مجھے صرف اور صرف آپ کی کوشش چاہیے کوئی ایسی چیز آپ سے نہیں چاہیے کہ جو آپ بولیں کہ جی ناممکن ہے میں نہیں کر سکتا میں نے 5 کروڑ اس لیے کہا مجھے بھی دو سال لگے تھے فیملی کا حصہ بننے میں دو سال کے بعد میں حصہ بنا ہوں اور آج میں بہت خوش ہوں اب اس کے فائدے سن لیجئے گا وہ یہ ہے کہ سر سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ٹیم آج 42 ملک ایسے ہیں جو نومیڈ ویزا کو اناؤنس کرتے ہیں نومیڈ ویزا کے پروگرام دیتے ہیں اور نومیڈ لوگوں کو قبول کرتے ہیں کیونکہ ہم کسی پر بوجھی نہیں ہوتے میں تو اگر ہمیں کوئی بلا لے یورپ میں کینیڈا میں کہیں پر بھی ہم ان کی ایکانومی پر بوجھی نہیں ہوتے ہم اپنا رسک ساتھ لے کے چلتے ہیں اللہ کی طرف سے جو ہمیں عطا کردہ ہے تو ہمارا رسک ہمارے ساتھ چلتا ہے ہمیں لیپ ٹاپ چاہیے اور موبائل چاہیے ہم اس ملک کو ٹیکس تو دیتے ہیں مطلب کوئی بھی ہمیں اگر رکھ لے اپنے پاس یورپ میں یا کینیڈا میں کہیں پر بھی تو ہمیں تو پرابلم نہیں ہے لیکن اس ملک کو ضرور فائدہ ہے لہٰذا ہمیں رکھنے میں یا نومیڈ کے لوگوں کو رکھنے میں ان کو تو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں رکھیں یا ہمیں بلائیں ہمیں انوائٹ کریں ہمیں پیمپر کریں ہمیں ان سے کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے ہم آ جائیں گے اور ہم اپنا ٹائم گزار سکتے ہیں چھ مہینے سال یا وٹیبر جو اور جتنا مرضی عرصے ہم آ رہے ہیں اور جب اسو چھوڑ دیں اب یہاں پر ہم نے بار 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 جو ان کے وہ ہیں منسٹر ہم نے ان کو شان فریزر کی بات کر رہا ہوں شان فریزر کو ہم نے بہت ای میلز کی مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ہماری ای میل دیکھی ہوگی بھی نہیں دیکھی ہوگی مگر میرا کام کیا ہے کہ میں ای میل کروں ای میل کروں ای میل کروں بکوز ہم چاہتے ہیں کہ جو نومیڈ کے لوگ جو اسے لوگ راتے میں بھی ہیں تو میں ان کے لیے یہ بھی کبھی اناؤنس کرتا کہ نومیڈ ویزا جو ہے کینیڈا is going to announce یہ بہت اچھی بات تو یہاں پر اب میں کہہ رہا ہوں کہ کینیڈا جو ہے they are very much close and planning to announce نومیڈ ویزا ابھی announce ہوا نہیں ہے but they are very much going to announce نومیڈ ویزا کیونکہ ہم ان کے اوپر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کیا مسئلہ ہوگا کہ ہمیں یہ بلائیں کون سامنے وہاں پر تاکہ آپ کو اس کا معاملہ سمجھ میں آ جائے کہانی ہے کیا کہانی یہ ہے کہ یہ بتاتے ہیں ایک کہانی اگر میں خبر سے دوں تو یہ ایک امروز کی بات کرتے ہیں جو یورپین ہے اور وہ اپنے آپ کو نومیڈ نومیڈ فیملی کا حصہ بتاتے ہیں نومیڈ کو اردو میں کہتے ہیں ڈیجیٹل خانہ بدوش ٹھیک ہے نا تو ہم لوگ کیا ہیں ڈیجیٹل خانہ بدوش ٹھیک ہے اکثر آپ لوگ کہتے ہیں نا ہم جب بھی رابطہ کیا آپ آفس میں ملتے ہی نہیں ہیں ہوتے ہی نہیں یہ کہتے ہیں نا آپ لوگ تو بھائی خانہ بدوش کا ملے گا آپ کو ہم فقیر لوگ ہیں ہم کہیں پر بھی چلے جائیں ہم کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں تو لہٰذا اس اثریں مت رہا کریں مجھ سے کر کاؤنسلنگ کروانی ہو تو آن لائن کر لیا کریں ٹھیک ہے نا میں کب آؤں گا مجھے خود نہیں پتا ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بندے سے سنا ہے کہ ڈیجیٹل نومیڈ کی کلاس کھلنے والی ہے اور اس نے کہا کہ میں باقی امروز کہتا ہے کہ میں کینیڈا جانا چاہوں گا مجھے پسند ہے وہاں پر میں یہ کروں گا وہ کروں گا یہ تمام بات باتیں وہ کر رہا ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کرتا ہوں شان فریزر کی تو اس کو کیا انٹرسٹ ہے وہ سٹی ایم پی پہ بلیف کرتا ہے سٹی ایم پی کیا ہے جی سائنس اور ریاضی کا بھی میں اس کے اندر کام نہیں کرتا لیکن اگر آپ مجھے آئی ٹی میں ڈال دیں گے تو پتہ نہیں شاید میں آئی ٹی میں آتا ہوں کی نہیں آتا ہوں بات میں کام کرتا ہوں اور میں آن لائن کے اندر کام کرتا ہوں ڈیجیٹل کام کرتا ہوں یہ میری دنیا ہے اس میں تو کچھ شک نہیں ہے اب یہاں پر کہتے ہیں جان فریزر نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت ڈیجیٹل خانہ بدوشوں کے لیے خصوصی ویزا جاری کرے گا اور یہ اعلان شان فریزر نے کر دیا ہے اب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں پتہ نہیں ہماری ایمیل پر کیا یا کس کی ایمیل پر کیا یا اس نے محول دیکھا اور میں نے اپنے دوستوں کو کہا سب ایمیل مارو سب ایمیل کرو سب ایمیل کرو اس کو یہ کبھی نہیں کبھی تو کرے گا بہت ٹیم لگایا اس نے بارال مان گیا اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایمیل کے اندر یہ بھی بتایا کہ آپ کو نقصان کچھ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہی دیں گے ہم ایمیگریشن ریفیوجیز اینڈ سیٹیزنشپ کینیڈا آئی آر سی سی کے ترجمان نے کہا کہ ایک گلوبل انہوں نے گلوبل نیس کو بتایا ہے کہ حکام اس وقت کینیڈا کو ڈیجیل خانہ بدوشی کے لیے ایک پسند پسند کی منظر دور پر فروغ دینے کیلئے کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نومیڈ جو ڈیجیل کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اپنی طرف راغب کریں ٹیک ہے نا میں نے آپ کو کیا کہا کہ ان کی ضرورت ہے تو وہ کیا کریں گے اب راغب کریں گے وہ مارکٹ کریں گے وہ آپ کو آفر کریں گے ہاں آپ کہتے ہیں کہ کوئی اس کا قانون ہوتا ہے یہ قانون ہوتا ہے اس کا قانون یہ ہوتا ہے یہ کچھ بلک ایسے بھی ہیں جیسے پورتگال ٹائپ کنٹریز ہیں وہ ہمیں نیشنلٹی بھی آفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مہینے کا اتنا کماتے ہو خود کماتے ہو مطلب ہم تو خود ہی کماتے ہیں اگر خود کماتے ہو تو آپ کو ان کو پتہ ٹیکس ملے گا اگر ان کو آپ نیشنلٹی دے دیں گے تو تو آپ کو ہم نیشنلٹی دے دیں گے گرین کارڈ دے دیں گے جو گرین کارڈ والے ہیں نیشنلٹی دے دیں گے سٹیزنشپ دے دیں گے پاسپورٹ دے دیں گے تاکہ آپ کو پکا کیا جا سکے نومیڈل پکے ہوتے نہیں آپ اس کی بات ہے لیکن بہرحال اگر آپ دے دیں گے آپ کی مہربانی ہے جلدی دے دیں گے تو اچھی بات ہے اب اس کے علاوہ اس بات جازہ لیے جا رہا ہے کہ آیا دیگر تبدیعیں اس بات کو یقینی منانے کیلئے ضروری ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کیا ورک پرمٹ قبول کریں گے پہلی بات فرزمبل میں اپنی بات کر رہا ہوں اگر مجھے وہاں پہ کمپنی بول دے کہ ہم آپ کو ورک پرمٹ دے رہے ہیں تو آئی ویل ریفیوس میں باؤنڈ ویزا نہیں لے سکتا کیونکہ وہ ویزا باؤنڈ ہوتا ہے آپ کو وہاں رہنا ہوگا کام کرنا ہوگا دو سال کا ویزا ہوگا ہم لوگ اتنی برداشت نہیں کر سکتے ٹھیکن ہماری کہانی کچھ اور ہے لہٰذا ہم وہاں پر رہیں گے تو اپنی مرضی سے رہیں گے اپنا ڈیجیزل کام کریں گے اور جو وہاں سے ہمیں حاصل کرنا ہوگا ہم حاصل کریں گے کینیڈا سے اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں ہم نیشنلٹی سیڈیزن شیپ یا پی آر کی طرف ہم نہیں جائیں گے بکوز وہ ہمارا ایم مشن نہیں ہے ہماری زندگی کوئی سی ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پر میں آپ لوگوں سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ لیجئے نمبر ون آپ لوگ اگر نومیڈ ڈیجیٹل کام کرتے ہو یا آپ کسی کمپنی کے ساتھ ہے تو آپ کو پروف دینا ہوگا نمبر ون وہ اماؤنٹ کیا ہوگی اینویل بنت لی مجھے بھی کنفرم نہیں ہے بہت سے انہوں نے بتائی نہیں ہے جب شان فریزر اناؤنس کرے گا جب وہ پریس کنفرنس کرے گا تو ہم اس کی پریس کنفرنس سن لیں گے اور نام کے سامنے رکھ دوں گا ایک سرٹن اماؤنٹ ہوگی اگر آپ کما رہے ہیں مثال دے رہا ہوں ایک ہزار ڈالر پر منت تو کوشش کریں اس کو بڑھانے کی جتنا آپ بڑھا سکتے ہیں محنت کریں اگر آپ تین گھنٹے کام کرتے ہیں چھ گھنٹے کام کریں اگر آپ چھ گھنٹے کام کرتے ہیں بڑھ گھنٹے کام کریں مگر اپنی آمنونی کو بڑھائیں کہ وہ لوگ جو کینیڈا میں رہنا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی سہولت ہے کنفرم ویزا ہے بغیر سوال جواب کی ویزا ہوتا ہے کوئی نہیں پوچھتا آئیلڈز کوئی نہیں پوچھتا ای سی اے کوئی نہیں پوچھتا بینک سٹیٹمنٹ کچھ نہیں پوچھتا پروف کے لیے مانگیں گے آپ سے میں نے کہا پوچھتے نہیں اس کو ڈاکومنٹ تو دیں گے سب آپ ٹیک ہے نا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دینی پڑھیں گی اس کی لیے جو ہے نا اس ویزے کی لیے اس ویزے کی لیے علامہ عبال نے کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو کینیڈا آپ سے پوچھے جوب ویزا دیں آپ کو آپ کو جوب آفر مل رہی ہے تو لے لیں میں رہنا چاہتا ہوں یا کہتا ہے نہیں میں رہنا نہیں چاہتا اس کی بہت سری وجوہات ہیں میں آپ کو وجوہات کبھی دوں گا آگے اب میں سال میں دے رہا ہوں آپ کو ایک وجہ لے لیجئے گا تاکہ آپ بولیں گے ایک وجہ کیا ہے یار کینیڈا کا مل رہا ہے پی آر مل رہا ہے لے نہیں رہا وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مسال لے تین ہزارہ ڈالر کم آ رہے ہیں کینیڈین برابر کر رہا ہوں گا اس کو اور آپ کو کینیڈا میں رہنا ہے بچوں کا خرچہ ہے آپ کا خرچہ ہے وغیرہ وغیرہ اور آپ کو رینٹ پہ گھر لینا ہے تو آپ کے منتلی خرچہ کتنا بن رہا ہے آپ نے کہا کہ جی میرے سارے پاسے خرچ ہو جاتے ہیں یہی اماؤنٹ آپ کو ملے گی ضرور چاہیں آپ کہیں بر بھی رہیں تو آپ پاکستان میں گھر ہو اور تین ہزارہ ڈالر ملے ہیں تو کتنے مل گئے آپ کو میں مثال دے رہا ہوں کوئی ساڑھے آٹھ لاکھ روپے آٹھ لاکھ روپے تو آٹھ لاکھ روپے کہ اندر اگر آپ خرچہ نکالیں مہینے کا تو اپنا آپ خرچہ کلکلیٹ کر لیں باقی سارے پیسے بچ جاتے ہیں آپ کو اگر بچ جاتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ گھری میں رزاتی ہے اور اس پیسوں کے اندر میں بہت اچھے چکشن لے سکتا ہوں بہت اچھا پڑھ سکتا ہوں بہت اچھا رہ سکتا ہوں خودی کو کر بلند اتنا خودی کو کر بلند اتنا اور اس کے اندر آنا کیسے ہے رہنا کیسے ہے کرنا کیسے ہے یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تمام چیزیں میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا میں نومیڈ کے اندر کام کرنے والے یہ دیجیٹل خانہ بدوش بننے کے لیے ایک ایکسکلوزی ویڈیو کر دوں گا کہ بنتے کیسے ہیں کون کوئن سے کم آپ کر سکتے ہیں کیسے کیسے کام کرنے اس کے لیے آپ کو مکمل معلومات ملے گی اس ویڈیو پہ رہیے گا چینل پہ رہیے گا لیکن گوڈ ڈیوز اس ویڈیو میں یہ تھی کہ ییس کینیڈا نے نومیڈ بھی جگہ آغاز آپ کر دیا ہے اور بہت جلد جو ہے یہ اوفیشل ہو جائے گا ڈیٹا بھی نہیں آئی ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ ویری مچ ان پائپ لائنگ بہت جلد اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے اور میں تمام لوگ اس ریکویسٹ کر رہا ہوں جو لوگ ارننگ کر رہے ہیں وہ ہمیں ویڈس اپ کر سکتے ہیں صرف اور صرف آفیس کے ویڈس اپ نمبر پہ انسیڈوٹ کو مت کرنا شروع کر دینا آفیس کو ویڈس اپ کیجئے کہ میری یہ ارننگ ہے میں کر سکتا ہوں تو ہم دیکھ لیں گے جو نومیڈٹ کے قانون نائیں گے آپ کے سن پڑھوں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو چیک لیسٹ پورے سمجھاؤں کہ یہ اگر ڈاکومنٹ پورے ہو رہے ہیں تو آپ can fly to Canada or you can fly to anywhere خود ہی کو کر بنو دیتنا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ